نگران وزیرالہ پنجاب ووسن نکوی کہتے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے عوام کی زندگیوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہے مزید کہا کہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء ہر صورت یقینی بنایا جائے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تفصیلات لیاقت علی کی رپورٹ میں دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا اخراج دو لاکھ اٹھتر ہزار کیوسک تک پہنچ گیا علاقے میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی نگران وزیرالہ پنجاب موسن نکوی کا دورہ قصور موسن نکوی کو سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی موسن نکوی نے فلڈ ریلیف کیمپ اور گنڈا سنگھ والا کے سرحدی دیہات میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی انہوں نے متاثرین کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کرنے کی ہدایت بھی کی سیکیٹری محکمہ ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر نے اس موقع پر بتایا کہ سات ہزار آٹھ سو لوگوں کا انخلاء جبکہ چھے سو ساٹھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے سیلابی علاقہ میں اہم مقامات پر ریسکیو بورڈ کے ساتھ خصوصی پوسٹیں بنائی گئی ہیں پتن پوسٹ، چندہ سنگھ، تلوار پوسٹ، بھیکی ونڈ، باکر کے، بھیڑیاں اسمان والا، رتنے والا، منڈی اسمان والا اور کوٹلی فتح محمد میں ریسکیو آپریشن جاری ہے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ پہلی ترجی ہے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء ہر صورت یقینی بنایا جائے گا